بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیول اردو سیلبس ای علامہ اقبال کی نظم تلو اے اسلام کی تشریح جاری ہے اب ہم آج پانچمیں بند کی تشریح کریں گے اور اس کو آپ ذرا دھیان سے سنیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہوز ہو کے جو کی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں علامہ کہتے ہیں کہ غلامی ایک بہت بڑی لانت ہے غلامی میں انسان کی صلاحیتیں مٹ کر رہ جاتی ہیں کوئی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا نہ اس میں کوئی اس میں ہمت پیدا ہوتی ہے نہ تدبیریں یعنی اس کی اقل و دانش ہی اس کے کام نہیں آتی اسے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ کہ انسان اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کرے یہ ایمان کی قوت ہی ہے جس کے دریئے وہ غلامی سے نجات حاصل کر سکتا ہے نبی کریم نے پہلے لوگوں تک ایمان کی روشنی پچائی جب ایمان کا رنگ اہلِ ارم میں پیدا ہو گیا تو پھر وہ بدر اور ہنین کے مارکوں میں کامیاب ہوئے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلوار سکے پہلے مضبوط ایمان اور پھر جہاد اس طرح تیب کا قیال آزادی اور کامیابی کے لیے رکھنا ضروری ہے کہ غلامی سے نجات پاؤ تب شمشیر آپ کے کام آئے گی اکل و دانش کام آئے گی ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا شیر نمبر دو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یعنی مردِ مومن کی جو نگاہ ہے اس سے لوگ ڈار جاتے ہیں اس کی ہمت اور طاقت سے کہتے ہیں مسلمانوں جب تمہارے اندر ایمان پیدا ہوگا تو جو قوت تمہیں حاصل ہوگی وہ بے مثال ہوگی اور ایک مومن کی قوت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جس کی نگاہ سے تقدیریں بدل سکتی ہیں اس کی قوتِ بازو کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے مطلب اس کی تو دہشت ہی اتنی ہوتی ہے تو کسی طرف کسی کی طرف دشمن کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو وہ دبک جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں شیر نمبر تین ولایت پادشاہی علمِ اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیر جہانگیری وہ نکتہ ایشیاء کی جہانگیری اس میں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب تم اقتدار اور اختیار تلاش کرتے ہو تمہیں فلسفہ اور سائنس میں ترکی کی آرزو ہے یاد رکھو تمہیں یہ سب چیزیں ایک شیع کی بدولت مل سکتی اور وہ شیع ہے ایمان ایمان کی بدولت یہ تمام چیزیں تمہیں بہ آسانی حاصل ہو جائیں گی اور ایمان اپنے اندر پیدا کرو اور دنیا میں جہانگیری دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لئے تمہیں سائنس اور فلسفہ اور اس قسم کے مضامین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہو جائیں گی جب تمہارے اندر ایمان پیدا ہوگا شیع نمبر چار ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اب یہ درست ہے کہ مرد مومن کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں لیکن یہ نظر جسے ہم بجاتور پر ابراہیمی نظر کہہ سکتے ہیں بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم آتشہ نمرود سے بھی غوف زیادہ نہ ہوئے کیونکہ وہ ہرسو حوث سے پاک تھے ہرسو حوث میں مبتلا ہو کر انسان بوزدل اور مسلحت بسند ہو جاتا ہے اور ایمان کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے ادھر حوث ناملوم طریقے سے انسان کے اندر دل میں گھر کر لیتی ہے اور ترہ ترہ کی تصویریں بنا لیتی ہے یعنی وسوسے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے بند نمبر پانچ تمیزے بندہ ہوا کا فساد آدمیت ہے حضر اے چیرہ دستہ سخت ہیں فطرت کی تازی ہیں بڑے سخت قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی آئین کے قانون کے کہتے ہیں کہ اے تم مسلمانوں غلام اور آقا کے فرق کرنا انسانیت کی توہین ہے اس کی وجہ سے زمین پر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس عمل سے بچو یعنی فرق نہ کرو تکبر پیدا نہ کرو ورنہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی سزائیں بہت شدید ہیں اور اس سے جب یہ پیدا تمہارے اندر ہو جاتا ہے تو سب انسان کو ایک جیسا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو آقا رولام کرنے والے اس میں فرق کرنے والے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک پیدا کیا ہے بڑا چھوٹا خاندانی غیر خاندانی یہ سب باتیں گریب امیر کورا کالا یہ سب چیزیں یہ کسی آقا اور غلام کی جو فرق ہے اس کو مٹایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوز کو پسند نہیں کرتے کیونکہ جو یہ کرے گا اس کے لیے قدرت کا قانون بڑا سخت ہے شیر میں وہ یہ کہتے ہیں شیر نمچے حقیقت ایک ہے ہر شیعہ کی خاکی ہو کہ نوری ہو لہو خرشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے اس کا تعلق پچھلے شیر سے ہی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ نکتے کی بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر شیعہ کی اصلیت تو ایک ہے حقیقت تو ایک ہے جیسے آقا اور غلام میں فرق نہیں ہو سکتا کہ اگر مٹی سے بنایا گیا ہے انسان کو یا آگ سے ہر شیعہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ واحد ہے ایک ہے لا شریک ہے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ذرے کا دل چیریں گے تو اس میں سورج کی حرارت ہے زمین سے آسمان تک ہر چیز بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر ہم اس کا فرق کیوں کریں کیسے ہم اس کا فرق کرتے ہیں کہ جب ذرے کو چیریں تو خرشید کا اس میں لہو نکلے خرشید کی روشنی پیدا ہو تو سب برابر ہیں تو پھر یہ فرق کیوں ہر شیعہ کی قیقت ایک ہے سائنسی تحقیق نے سورج کی حرارت کو زندگی سے زندگی ہر شیکل آدمی سا قرار دیا سورج کی روشنی سب برپڑتی ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کے لئے برابر ہیں شیر نمبر سات یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں کہتے ہیں مستحقم مضبوط ترین مسلسل جدو جہود اور جذبہ محبت زندگی میں کامیابی کی زمانت ہیں اور یہ زندگی کے جہاد ہیں زندگی کے میدان میں دلیر اور بہادر لوگوں کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہیں اور وہ یہی تلواریں چلا کر زندگی کے راستے میں ہر رکاوٹ کو مٹا ڈالتے ہیں یعنی مستحقم ہو کر مضبوط ہو کر مسلسل جدو جہود سے جذبہ محبت پیدا کر کے یہ اپنے لئے تمام راستے صاف کرتے چلے جاتے ہیں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اب اکلا شیر ہے چبائد مرد رات بے بلندے مشروبے نابے دلے گر میں نگاہے پاک بینے جانے بیتا بے اس میں فارسی کا شیر ہے اس میں کہتے ہیں مجاہد جو ہے وہ اگر ایک گھوڑے پر سوار ہے تو اس کے لئے بظاہر نظر آنے والے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں ذرہ بکتر اور تلوار اور اسلحہ اس کے پاس ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اصل چیز جذبہ ہے جو ایک مرد میں ہونا چاہیے یہ فارسی شیر ہے اس کا مطلب کچھ اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجاہد اور ایک دلیر انسان خصوصیات اور ضروریات کا ذکر اس میں کیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی میں جدوجہد کرنے والے ایک مجاہد کو اس کے سوا اور کیا چاہیے کہ اس کی فطرت عالی ہو اور محبت الہی کی شراب سے سرشار ہو اور اس کی روح میں تڑپ ہو سوز و ساز کی لذت سے اس کی روح آشنا ہو اور ایک سپاہی یعنی دلیر مرد کو ہتیاروں سے کہیں زیادہ ان خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی لڑنے جھگڑنے کے لیے ان اسلحہ سے تو ہم بعد میں لڑیں گے پہلے لڑنے کا جذبہ تو پیدا ہو اس لیے ہمیں مرد مجاہد کے اندر مرد مجاہد میں یہ جذبہ جو حقیقت میں محبت ہے بہادری ہے جوش ہے جذبہ ہے یہ ہوگا تو دوسری جو سامنے ندر آنے والی ذرہ بکتر تلوار اور اسلحہ ہے وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا جذبہ ہوگا تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے کیونکہ ان کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ باند نمبر پانچ کی تشریح پیش کی اس میں بھی اگر آپ کو کوئی بات نظر آئے کوئی چیز دوبارہ سننا چاہیں تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے اس میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے یہ میرے لئے بھی ضروری ہے اور اس کو آپ لنک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ